بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نقصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام اسے پہلے میں چار پارٹ صحابیات کے ناموں کے الگ سے بنا چکا ہوں جو معنی کے ساتھ صحابیات کے بہت اچھے نام ہیں اور میں آپ تمام احباب کو ان صحابیات کے ناموں کو معنی کے ساتھ بتلانے کا مقصد بھی بتلا دوں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے نام صحابیات کے ناموں پر رکھنے والے بن جائیں چونکہ آج کل جس طریقے سے جدت کا دور ہے ہر انسان یہ چاہ رہا ہے کہ ہم کو نیا نام ملے اور نیا نام ہوں اپنے بچے کا رکھے جو کسی کا نام ہو تو اس جدت کو ختم کر کے اس کی برعا سے ہم بہت سے غلط نام رکھ لیتے ہیں بعد میں پھر کوئی بتلاتا ہے تو پھر ہم اس کو بدلتے ہیں چینج کرتے ہیں اس لئے بہتر یہ ہے کہ ہم شروع ہی سے اپنے بچے اور بچیوں کا اچھا نام رکھیں صحابیات کے نیک لوگوں کے ناموں پر نام رکھنے کی کوشش کریں تو اس میں ہم کو پھر نام چینج کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی چنانچہ کچھ نام آج بھی میں نے منتخب کیے ہیں پانچ سا نام صحابیات کے جن میں ایک کے سب سے پہلا نام ہے فاطمہ اس نام کے تعلق سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اور اس کے تلفز میں بھی بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں بہت سے لوگ تلفز بھی پوچھتے ہیں کہ جی فاطمہ ہے یا فاطمہ ہے یعنی ٹی کے بعد آئی ہے یا نہیں ہے تو بہت سے لوگ تو ٹی کے بعد آئی نہیں لگاتے تو اس کا تلفز بھی سب سے پہلے ہم صحیح کر لیں فاطمہ اس کا صحیح تلفز ہے ٹی کے بعد آئی آئے گا فاطمہ اور فاطمہ کے عربی زبان کے اعتبار سے لغوی معنی تو آتے ہیں وہ عورت جس سے اس کے بچے کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو البتہ چونکہ فاطمہ یہ صحابیہ کا نام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اور بیٹی کا نام ہے اور حضرات حسنین کی والدہ کا نام ہے یہ بہت ہی بابرکت نام ہے اس لئے فاطمہ نام معنی لزبت دونوں اعتبار سے ہم لگ سکتے ہیں معنی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ یہ بہت ہی بابرکت ہستی کا نام ہے ایک دوسرا نام ہے زینب زینب اس کے معنی آتے ہیں سخی اور خوشبودار سخی اور خوشبودار کے زینب کے معنی آتے ہیں اور زینب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بھی نام ہے اور آپ علیہ السلام کی دو ازواج متحارات کا بھی نام ہے اس لئے زینب نام رکھنا بھی بہت بہتر ہے بایت برکت نام ہے ایک نام آتا ہے صفیہ صفیہ اس کے دراصل معنی آتے ہیں مخلص دوست ہر چیز کا خالص حصہ اور ایک معنی اس کے آتے ہیں برگسیدہ عورت صفیہ ہے حضور پاک علیہ السلام کی بیوی اور زور محترمہ کا بھی نام ہے اس اعتبار سے صفیہ نام معنی نسبت دونوں اعتبار سے بڑا خوبصورت نام ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے سعودہ سعودہ یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی کا نام ہے اور سعودہ کے معنی آتے ہیں بڑائی سرداری اس لئے معنی نسبت دونوں اعتبار سے سعودہ نام رکھنا بھی بہت بہتر ہے یہ نام بھی ہم کو رکھنا چاہیے اور ایک نام آتا ہے پانچوہ میمونہ میمونہ اس کے معنی دراصل آتے ہیں مبارک بابرکت اور میمونہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا اور زوجہ محترمہ کا نام ہے اس لئے میمونہ نام رکھنا بھی معنی نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے اور وہ بہت ہی بابرکت نام ہے یہ نام بھی ہم کو اپنی بیٹی کے لئے منتخب کرنا چاہیے صحابیات کے نام ہم کو رکھنے چاہیے یہ پانچ صحابیات کے نام ہیں یہ تمام کے تمام نام مانا نسبت دونوں اعتبار سے بہت اچھے ہیں فقد واللہ عالم